السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انسال بقرائید کو لے کر بھارت کے وزیر عاظم یعنی نریندر موڈی نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہے وہ بڑا اعلان اس سے پہلے یہ جان لیں کہ قربانی کرنا ہر مسلمان صاحب نصاب کے لیے پہ واجب ہے جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْمَ یعنی تم اپنے رب کی رضا کے لیے نماز عدا کرو اور قربانی کرو مطلب صاف ہے کہ خدا اپنے بندوں سے بدنی اور مالی عبادت چاہتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنا مہنگا اور قیمتی جانور خرید کر جو قربانی کرتے ہیں تو اس سے ہم کو کیا پیدا ہوگا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَا یعنی تم جو جانور خرید کر قربانی کرتے ہو اس کے بدن میں جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے نام عمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا یعنی ہر بال کے بدلے ایک نیکی غور کریں انسان جب اپنے سر کا بال نہیں گن سکتا تو جانور کا بال کیسے گل گی پتا چلا قربانی سے ہمیں بے شمار نیکیاں ملتی ہیں اب آئیے جانتے ہیں دیس کے پردھان منطری نریند موڈی نے کیا اعلان کیا ہے تو اس بات سے آپ واقف ہیں کہ جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے تب سے یہ سرکار ہاتھ دھوکر نہیں بلکہ نہا دھوکر مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے ہر روز نئے نئے قانون لاتی رہتی ہے کبھی تین طلاب کا قانون تو کبھی این آرسی اور سی اے اے جیسے قوانین نافذ کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو کبھی وہ ہتیہ پہ قانون اور اب صاحب نے کہا ہے کہ بقرعید میں کوئی بھی مسلمان گھر کے باہر بقرہ نہ کاتے اور نہ جنالوں میں خون بہائے کیونکہ یہ کرونا کال ہے اور لوگ ڈاؤن کا پالن کرنا ضروری ہے اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ صاف صفائی کا خوب دھیان رکھیں تو ناظرین اب انہی باتوں کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں